اس دنیا میں تقریباً ہر آدمی امیر ہونا چاہتا ہے کچھ لوگ دولت سیدھے ہاتھ سے کماتے ہیں جبکہ کچھ سیدھے اور الٹے ہاتھ کے ساتھ ساتھ پیروں سے بھی دولت کو کھیچنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سیاست ایک آسام ذریعہ ہے سیاست میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ اپنے ملک سے وفادار جبکہ کچھ کی توجہ صرف اپنا پیٹ اور تجوریہ بھننے کی جانب ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتے ہیں امیر ہونے کا شورٹ کٹ کرپشن ہے اور کرپشن ہر ملک میں پائی جاتی ہے بھلے وہ امریکہ ہو یا بھارت اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دنیا کے دس کرپ ترین حکمرانوں کے بارے میں ہم آپ کو سبسکرائب اور لائک کرنے کے لیے بلکل نہیں کہیں گے بس ویڈیو دیکھئے دس ویڈیو نمبر پر آتے ہیں دس ویڈیو کی حکومت میں کئی ایٹمی میں زائل اور ہتھیار تیار کیے ہیں لیکن پاناما پیپر میں اس کا نام سب سے کرپ حکمرانوں میں آیا ہے موصوف لوگوں کی دولت کو اپنی آیاشوں پر اڑاتے رہے اور لوگوں کو ایک قابل رحم زندگی گزارنے پر مجبور کیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے نورت کوریا پر ایسے قوانین نافذ کیے جنہیں نے کوریا کو دنیا کے ختمناک ممالک میں شامل کر دیا نوے نمبر پر آتے ہیں انڈیا کے قروناندی جی موصوف پانچ دفعہ ریاست تامین نادو کے چیف منسٹر بنے اور کبھی بھی الیکشن نہیں ہارے اس لئے آپ انڈیا میں کرپشن کے بادشاہ کے نام سے جانے جاتے ہیں موصوف نے کرپشن کی مد میں تقریباً پندرہ سو میلین ڈالر ہڈپ کیے آرفن نمبر پر ہے خلیفہ بن زید الناہیون جو یو اے کی موجودہ صدر اور سپریم کمانڈر ہیں زید کے شاہی خاندان کے پاس ایک سو پچاس بلین ڈالر کے اساسے ہیں جو زیادہ تر آف شور کمپنیز سے کرپشن کے ذریعے حاصل کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موصوف لندن کی مہنگی ترین جگہوں پر پروپرٹی کے بھی مالک ہیں اور ساتھوں نمبر ہے سعودی آریبیا کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز کا پاناما پیپرز کے مطابق آپ نے آف شور کمپنیوں کے ذریعے سترہ بلین ڈالر کالا پیسہ کمایا محترم مختلف ممالک میں بے شمار پروپرٹیز کے مالک ہیں جن میں مہنگی ترین گاڑیوں کے کثیر تعداد بھی شامل ہے محترم کی کل رمائی 34 ملین ڈالر ہے جس نے آپ کو کرپ ترین حکمرانوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے چھتا نمبر ہے انگلینڈ کے ڈیویڈ کیمرون کا جو 2010 سے 2016 کے دوران یوگے کے وزیر آزم تھے پاناما لیکس نے موصوف کو ایک عظیم کرپ وزیر آزم کرا دیا ہے لیکن کیمرون نے بڑی شرافت اور معصومی سے انکار کر دیا ہے اور پانچھا نمبر ہے آئس لینڈ کے سیگمنڈر ڈیویڈ کا آپ آئس لینڈ کے نوجوان ترین وزیر آزم تھے پاناما پیپر نے انکشاف کیا ہے کہ موصوف نے اپنے دور حکومت میں غیر قانونی طریقے سے کئی کمپنیاں اپنی بیگم جان کے نام کی ہیں چوتھے نمبر پر آتے ہیں گانیا کے ٹیوڈورو او بیانگ حیرت کی بات ہے کہ ٹیوڈورو دنیا کے ایک غریب ترین ملک سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے اس کی نیٹ ورٹ چھ سو ملین ڈالر ہے اس نے مختلف کمپنیوں سے سود وصول کیا اور اپنے بینک اکاؤنٹس بھرے تیسرے نمبر پر آتے ہیں فلپائن کے جوزف ایسٹرادا جوزف انیس سو اٹھامنے سے دوزار ایک تک فلپائن کا صدر تھا اس دوران اس نے اسی ملین ڈالر کی کرپشن کی اس کا نامے کی بدولت اس کا نام ورلڈز آل ٹائم کرپٹ لیڈرز میں شامل کر دیا گیا ہے اس نے ملک کے امیروں کو خوش کیا اور بدلے میں ان سے سود لیا دنیا کا کوئی بھی ملک ایسے اماندار اور نیک شخص کو اپنا صدر بنانا پسند نہیں کرے گا اس لیسٹ میں دوسرا نمبر ہے روس کے ولاد امیر پیوٹن کا جو دنیا کا ایک مشہور سیاست دان ہے پیوٹن انیس سو منان میں سے دوزار بارہ کے دوران تین دفعہ روس کا وزیر آزم رہ چکا ہے پاناما پیپرز نے اسے دنیا کے کرپ ترین سیاست دان ڈیکلیئر کیا ہے کیونکہ اس کی دولت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا کہ یقین کرنا مشکل ہے اور پہلے نمبر پر آتے ہیں پاکستان کے نواز شریف اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف دنیا کا کرپ ترین سیاست دان ہے جو کہ پاکستان کا سابق وزیر آزم ہے اس نیک ہستی نے اپنے دور حکومت میں چار سو اٹھارہ ملین ڈالر ہڑپ کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کئی شگر ملز اور خوفیہ ترکیاتی منصوبوں کے مالک ہیں آپ نے میٹرو بس سرویس کی مد میں بھی باری مقدار میں کرپشن کی جس نے آپ کو کرپشن کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بنا دیا سب سے کھنا دن یارو اینڈ کبالا جن